خبریں کچھ اس طرح آ رہی ہیں دوستوں کی پاکستان کی جو پوری سیلیکشن کمیٹی تھی وہ فائر کر دیا ہے یہ ہوئی نا بات اب جو چینجز آئیں گے جو تبدیلی آئی گی پاکستان کرکٹ بورٹ کے نا اب دیکھنا تم لوگ کی ٹیم جو یہ جیسی یہ یہاں پہ سیک ہوئے ہیں نا ادھر ہم سب کی رینکنگ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ بہت آگے چلے گئے بھی آسٹریلیا جا رہے ہیں آپ دیکھنا نا وہاں پہ کیسی زبردست ان کی پرفارمن دیں گے آسٹریلیا میں جا کے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ ابھی تک آپ لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا جو ورلڈ کپ کے اندر ہمارے ساتھ ہوں جو آسٹریلیا میں ہوگا ہمارے ساتھ وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا خیر خبریں کچھ یہ ہے کہ پوری سیلیکشن کمیٹی جو ہے اس کو سیک کر دیا گیا ہے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کی جو پہلے میں ہمیں کوئی چیئر پرسن تھے انزی بھائی وہ پہلی ریزائن کر چکے تھے پیچھے کو رزیہ شکیل ان جانور چار بندے رہ گئے تھے ان کو بھی نکال دی ان کو بھی رکھ لیتے جہاں چار سو بندے آپ لوگوں نے ویسے رکھے میں پی سی بھی کے تو ان چار بندوں کی بھی نوکری اٹھے نے دیتے ان کو نکال کے کیا کر لینا ہے ویسے ان کو نکالا کے اس بات کے اوپر مجھے تو یہ بتایا نا آپ جو یہ کہہ رہیں گے سیکشن کمیٹی نے اچھے لوگ سیلیکٹ نہیں کیے اور پیچھے ہے کون جو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑا ٹیلنٹ ہے بڑا ٹیلنٹ ہے صرف گلیوں میں کھیلن طے möglichuan سے جو ہر جو گاما ہمارے پورے جو ملک کے اندر ہو تو کوئی اسپورٹ ہوتی نہیں تو ہر کوئی باہر جا کے جو ہے وہ ٹپ اب threshold keeping accent start لگا دے اس پر بھی چھے دفعات ہو LBW ہوتے ہیں یہ ایک آور کے اندر یہی ہے آپ کا ٹیلنٹ دوستو یہی بیسٹ آپ ابھی domestic کرا دیں آپ دیکھ لیں اس کے اندر یہی جو آپ کے ہیں نا یہی جو اس وقت playing eleven کی ہیں زیادہ زیادہ کوئی ایک یا دو نام شاید باید نکلیں گے باقی ساری یہی ہوں گے اگر کسی کو پکڑنا ہے نا تو ان کو پکڑیں جنہوں نے پہلے تو ہمارا domestic کا جو سارا جو setup تھا وہ change کر دیا تھا اور وہ جو تھوڑی سی limited teams کر کے کہا تھا کہ اب ایسی کریم آئے گی نا اوپر لوگ حیران ہو جائیں گے ہم واقعی حیران ہیں کہ کدھر ہے وہ کریم کوئی baller نہیں ہے وہ new ball کا baller نہیں کوئی spinner نہیں کوئی ہے ہی نہیں بھائی سب جو بھی بابر کو گالیاں دے رہے رہے ہیں کہ بابر نے یہ کرا دیا وہ کرا دیا بھائی اس ماسوم کے پاس کوئی option ہی نہیں یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو سارے system انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی طرف سے بڑے جو genius plan بنا کے انہوں نے جو structure بنایا تھا اس کے اندر سے کوئی بھی player نہیں نکلے آگے بھی کوئی بھی player نہیں ان کو نکالو ابھی پھر میں دیکھتا ہوں کہ کس کو ڈالیں گے یہ team کے اندر ہاں یہ بات ہے کہ کسی نے کسی کو تو blame جائے گا نا جب جیتے ہو تو پھر بھی تو کپتان کے اوپر blame جاتا ہے جب بھارتے ہو تب بھی کپتان کے اوپر ہی بات جائے گی کہ بھائی تم نے یہ team سے لیکٹی اس کے اندر بھی یہایری دوستی اور وہ سب element بھی ہوتے ہیں کوئی ایسا بندہ کوئی یہ خبریں بھی آ رہی ہے بڑی خبریں آ رہی میں سے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شوئے بلک کو جو ہے وہ کپتان بنا کے team کے اندر ڈالا جا رہا ہے اب اس کی عمر جو ہے وہ سینئر منٹور کی ہے لیکن پھر بھی میں آپ اس کی بات بتاؤں میں کہتا ہوں کر دو بھائی کوئی بائر کا بندہ ہے کوئی روٹی گینگ سے بائر کا ہے تو وہ پھر روٹی والوں کو جو ہے سائیڈ وائٹ پہ کہتے ہیں کہ بیٹا آپ اور آپ آپ تو سب سے پہلے بائر نکلے نا کیونکہ باقی تو سب کانے ہیں اب رزوان اگر کپتان بن جائے شاہین اگر کپتان بن جائے تو وہ بابر کے کانے ہیں بابر کے جو دوست ہیں وہ ان کے بھی دوست ہیں سب یہ انہوں نے پہلے سے گیم ڈالی گی ہوتی ہے پاکستانی قوم کی خاصلیت ہی یہ ہے کہ اپنے اوپر میند نہیں کرنی جو بندہ اتھارٹی میں نا اس کی ٹی سی شروع کر دو اس کی خوش آمدے شروع کر دو آپ جس پوزیشن کے اوپر بھی بیٹھے ہیں پاکستان کا کوئی بھی دارہ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے آس پاس آپ کا خوش آمدی نظر رہیں گے وہ سب وہ لوگ ہیں جن کو پتا کہ ہم میں تو کچھ ہے نہیں ہم صرف اس کے اوپر ہم اتنے اچھے بن جائیں گے اس کے سامنے کہ اس کو ہمیں نکالتے ہوئی شرم آ جائے گی ہمیں اس طرح سکھایا گیا کہ بیٹا یہ ہوتی ہیں چلاکیاں یہ ہوتا ہے سٹریٹ سمارٹ دو چار سال دس سال اس میں چل جاتے ہیں آگے جا کہ یہ زلیل ہی ہوتے ہیں کسی اوپر والی پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو وہ ایک بڑے سٹیج کے اوپر زلیل ہونا شروع ہوتے ہیں لیکن ہو جاتے ہیں خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ شوہ ملکہ کے راج ہے تو اس نے آکے سب سے پہلے اور کچھ نہیں دیکھ تو اس کے دماغ میں یہ ہوگا کہ بھائی میرے تو کوئی یہ کوئی چھے ایک مہینے ہی رہ گئے ہیں کپتانی کے اور ورلڈ کپ بھی اس کے اندر آ گیا تو اگلے تیس سال کے سپانسرشپس کے لیے میں اگر یہ ورلڈ کپ جیت جاؤنا تو میں بس عمر ہو جاؤں گا پاکستان کے اندر میں بس سارے برینڈ سب کو جو ہے وہ بھی بڑی اچھی گیم کھیل رہا ہے میڈیا کے اوپر آیا بھے تو اس نے کہنا ہے کہ بھائی میں تو عمر ہو جاؤں گا تو وہ کوئی نو کی پرفارمنس ضروری میرا پوائنٹ جب یہ ٹیم بنی تھی اس وقت میں کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ سب ٹی ٹوئنٹی آئے کے بندے ہیں آپ نے ان کو ڈال دیا اوڈی آئے کے اندر اب میں ہی پیٹ رہا ہوں کہ بھائی اب ان کو نکال کے ٹی ٹوئنٹی کے لیے کوئی نہ اوڈی آئے کے بندے نہ ڈال دینا بیچ میں آگے پورا سال اب ٹی ٹوئنٹی کھیل رہے ہیں آگے جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی ٹی ٹوئنٹی کا ہی آ رہا ہے چھے سات مہینی کے اندر اس کے اندر ہم نے سارے بھر دینے ٹیسٹ اور اوڈی آئے کے پیئر پھر ہم نے کہنا ہے کہ وہ تو بہتر تھے جو کہ پہلے تھے تو خدا کے لیے بھائی اپنے اگلے سال کا دیکھ ہے اب جو آپ نے برنڈر کر لی ہو تو کر لیا اگلے سال کا دیکھ کے جو رکھیں یہ بڑے بہترین ہماری ٹی 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 ٹوئنٹی کی یہ باری جو ہے یہ شیڈی نواز جو پوری طرح سے وہ ہوئے ہیں فیکٹ یہ میرے خواہ میں کوئی سٹیٹ بھی میرے پاس آئی در اس کے اندر یہ تھا کہ سب سے زیادہ فل ٹاوسیز سکن سپینرز نے کرائی ہیں تو اس کے اندر پاکستان سب سے آگے تھا میں خواہ میں اٹھائیس انہوں نے یہ جتنے بھی نمبر تھا اتنی انہوں نے فل ٹاوسیز کرا دی ہیں تو آپ امیجن کریں کہ اٹھائیس چھکے تو ہم نے ہلوے کے لیے دی جو اگلا بندہ اسے تھوڑا پریشر میں اس چھککا مار کے ریلیس کر دو جیسے کہ فری ہٹ آپ دے دیتے تھے تو وہ اس کے سارے نروز اگر ریلیس رہتے ہیں کہ چلو ایک چھککا تو میں ماروں نا اسے بال میڈل ہو جائے بس ایک ایک بال میڈل ہو جائے بندے کی فارم واپس آ جاتی ہے ہم فل ٹاوسیں پھینک رہیں گیم کی بیچ میں کہ یہ لو بھائی تھوڑا سا پریشر ہو گئے تو تم چھککا تو مار لو فل ٹاوس سپینر اگر قرار ہو اور اگلا اگر چھککا نام آ رہے نا چلو چوکا کر لو اگر چھککا نہیں بھی کرنا اگر اس کے اوپر بانڈری نہ لگے تو اس بندے پر لانت ہے جو بیٹنگ کر رہا ہے خیر یہ ہمارا سٹیٹ تھا اب یہ جو بھی ہو یہ معصوم اوڈی آئی کے تو بکل پلیئرز نہیں تھی یہ وہی چھے رن سات رن دینے والے ہیں ان کو تو آرام سے سنگل لے 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 کے اور کیا چاہیے آپ کو اوڈی آئی کے اندر میں نے پہلے بھی آپ کو سات رنز پر اور بنا دیتے ہیں چار سنگل بھی لے لیں ایک چوکا تو ایسی لگتا رہتا ہے آٹھ رنز ہو جاتے ہیں تو پورا ساڑھے تین سو رن ساڑھے تین سو سے انفیکٹ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں اگر آٹھ رنز آپ دے رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی آئی کے اندر چھے سات رنز دینا تو بڑی اچھی پرفارمس ہوتی تو یہ معصوم سارے ٹی ٹوئنٹی کے پلیئرز ہیں ٹی ٹوئنٹی بھی ہے ہمارے جو چیز سیلیکٹر ہیں ان کی ہوئی ہے میٹنگ یونس بھائی سے ہوئی ہے وہاں بھائی سے ہوئی ہے حفیظ بھائی سے ہوئی میں بڑا خوش ہوں یونس بھائی کو بھی ٹیم میں ڈالو حفیظ بھائی کو بھی ٹیم میں ڈالو وہاں بھائی کو بینچ پر رکھو بڑا بہترین قسم کا کامبنیشن بن سکتا ہے ہمارے ٹی دوسری خبر یہ بھی ہے کہ مونی موڑکل ہمارے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیئے یہ کچھ غیرت کھا لو تم لوگ جو بھی ہو جیسا مرضی ہو یہ ہو وہ ہو چلاکیاں انہوں نے کہا کم اس کام غیرت مند ہوتا ہے جب اس کو پتا کہ پکڑے گئے ایکسپوز ہو گئے تو خود ہی پیچھے ہو کے جو ہے وہ آہ ریٹائرمنٹ لے رہتا ہے مونی موڑکل نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے وہ اب ہماری ٹیم کے ساتھ نہیں رہے گلی کے بارے میں خبر آ رہی یہ کہ گلی جو ہیں وہ ہمارے کوچ بننے جا رہے ہیں عمر گل جو تھے تو مزہ تو آئے گا دوستو کچھ مزہ تو آئے گا عمر گل میرا خیمیں ٹھیک اچھی بات ہے یار کم اس کم کوئی ایسا بندہ تو ہو نا جس کی زبان ہی سمجھ آجائے وہ تو جو مورکل ہے وہ تو سمجھ گیا ہوگی کہ بھئی ان کو تو میری بات دیکھو بات سنو وہ اس کو کسی کتے نے کاٹا ہے یار کہ وہ کچھ زیادہ سائنس لڑانے کی کوشش کرے جب اس کی کمیونکیشن کے اپی اس نے بھی کہنا ہے بھاڑ میں جائے بس گوڈ لائن ہاں گوڈ لائن گوڈ لائن گوڈ لائن گوڈ بال گوڈ بال نو بیڈ بال نو 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 پیچھے پیچھے آگے 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 اس نے دو چار اردو کی بھی لف سیکھ لیوں گے شابہ شابہ جلدی کرو جلدی کرو گوڈ لائنس پہ ڈالو 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 یہ اس قسم کے چار پاس سے بڑ چھوٹ ہوں مجھے کس کتے نے کاٹا بھائی کہ میں ان کو سمجھانے ہی کوشش کروں پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آنی ہے میری باتوں کی اوپر سے انگریزی کی بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اچھا ہے گلی آیا گلی نہ صرف اردو بولتا ہے وہ پشتو بھی بول لیتا ہے آج زیادہ تو ایسی پتھان ہے تو ان کو پشتو میں کم اس کا کچھ سمجھ آجے گی جو بھی سمجھانے ہی کوشش کر رہا ہے گوڑے ہم ایسے بھرے بھی ہوتے ہیں سب بڑے قابل اور پڑے لکھے ہیں ہمارے پلیئرز خیر ریکار بیان بھی آیا آکے بھائی کہا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ شاہین اور روفی کی جو پرفارمنس ہے نا اس پہ مجھے نہ کچھ کا ہو میرا کوئی قصور نہیں ہے تو ان لوگ کا ایک قصور ہے تم لوگ جانا تم لوگ کا کام ہے میں نے اس کو پر کوئی نہیں منٹورشپ کی بھائی جب وہ اچھی پرفارمنس دے رہے ہوتے ہیں سب سے آگے یہی بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے بہت کمال کر دیا اور انفیکٹ نسیم کو بھی یہی گالیاں دے رہے تھے کہ وہ میرا جو تیسرا چیتہ ہے زمان اس کو بھی اندر ڈالو نسیم جو ہے وہ سب سے ویکس لنک ہے تاکہ ان کی ساری لاہور کلندرز کی ٹیم ہے اپنے کریڈٹ لینے کے لیے اس وقت تو بہت اوڑ اوڑ کے آ رہے ہوتے ہیں اب جب وہ فیل ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کہیں تو سارا گندہ کام جو ہے وہ مورکل نہیں کر دیا میں نے تو ان کو بہت بابرکت اور شریف بنا کے بھیجا تھا یہ گندے دھندے میں اس نے لگایا مورکل نے خیر بھائی مزا آ رہا ہے بڑا ہی بیترین میرے خامر رزوان بھائی کو جو ہے کسی انڈین فین نے بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان سے انڈیا میں آتے رہا کریں انہوں نے آگے سے کہا ہے کہ آپ ویزے دیتے رہا یہ ہی چلتا رہے گا بس ہم ویزے مانگتے رہیں گے وہاں پہ جا کے ہم نے کونسا کرکٹ کھل رہے ہیں ہم نے تو وہاں پہ بھی جا کے بس بریانی کھانی آج ادھر کی ہائدر آبادی بریانی آج کلکتے کی بریانی آج فلانے کے نیہاری آج یہ بس یہی چل رہا ہوتا ہے انجوائیمنٹ کے لیے گئے تو ورلڈ کپ کس نے دیکھ رہا ہے ورلڈ کپ کون دیکھ رہا تھا یار دفع کرو ورلڈ کپ کھانا پینا ہوتا ہے زندگی کی یادیں ایسی بنانی ہم نے کہ ہم واپس جب جائیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ انڈیا میں ہم گئے تھے وہاں پر ہم نہیں کیا یہ بھی کیا وہ بھی کیا خیر کافی زیادہ چینجز ہو رہے ہیں لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کل ہوگا میچ انڈیا اور کیوی کا سیمی فائنل بیسے تو میں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی انڈیا سارے میچز جیت رہا ہے کوئی ایک تو ہارنا چاہیے تھا اسے کیونکہ اب یہ وہ لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا کہ کیوی سے ہی نہیں ہارنے لگے کیوی مجھے لگتا ہے کل پوری طرح سا ایکسپوز ہوں گے جو پچھلا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پچھلی دفعہ نیوزرینڈ والوں نے ادھر بال کرا دی تھی ادھر بال کرا دی تھی آؤٹ کر دیا تھا دو کے اوپر تین آؤٹ تھے اور وٹیور وہ رن آؤٹ وغیرہ وہ یار وہ انگلیش کنڈیشنز کے اوپر کیا تھا جہاں پر بال جو ایسے سیم سوئنگ سب کچھ ہو رہی تھی ابھی یہاں پر انڈیا میں آکے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ زیادہ فرق ہونے لگا مجھے لگتا ہے کہ انڈیا نے جنہاں رکھ رکھ کے ان کو لطار دینا ہے ساری بات آجے گی ٹاوز کے اوپر ٹاوز کون جیتے گا اور پہلے جو بھی جیتے گا وہ بیٹنگ بھی کرے گا کیونکہ بطنی وہاں پر جو انڈر ڈی لائٹس ہے مومبائی کے اندر وہ بال تھوڑی سیم سوئنگ ہو رہی ہوتی لیکن ڈیویشو کا بھی چکر ہے انہوں نے فائنل بھی کھیلا تھا وہاں پر انڈیا والوں نے اور وہ چیز کر کے جیت گئے تھے لیکن یہ ہے کہ ارلی وکٹس ہو گئی تھی آؤٹ تو ہوئے تھے ہر دفعہ تو وہ دھونی والی اننگس بھی نہیں ہوتی ہوئی بڑی کمال انگس تھی اور بلے گھمیر کی انگس تھی بھی گھمیر کی انگس تھی دھونی کو ہمیں ایسی کریڈٹ دیتے ہیں گھمیر کہ یہ آئن آجائے کہ نیچے سے نکل کے آ جائے گا کہ میں نے بھی انگس کھیلی تھی خیر سیمی فائنل میں ایک چیز تو ہے کہ سب چیزیں ٹاوز کے اوپر ہی آ جائیں گی اور جیسا کہ اکثر ہوتا ہے اوڈی آئے کے اندر کے سیمینٹی پرسنٹ ماسٹو ہے وہ ٹاوز کے اوپر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے تو مجھے تو لگ رہا ہے میری سوتروں کے مطابق مجھے لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی جادوی قسم کا کوئن بھی یوز کرنا شروع کر دی ہے کل ٹاوس انڈیا ہی جیتے گا روحید شرمہ ہی مجھے ہستا بابی بھی نظر آ رہا ہے وہ آ کے کہہ رہے گی اس کے بعد بھومرا اور وہ جو سراج ہیں وہ اچھی پاولنگ کر رہے ہوں گے اگر انہوں سے نہ آؤٹ ہوا تو شامی آ کے جو ہے وہ کرنگ 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 کر کے آؤٹ کرنا شروع ہوں گے وہ رچن وچن بھی بڑے دیر سے چل رہا ہے تو اس کا بھی فیل ہونا بنتا ہے لیکن یہ تم لوگ لیے دیکھو اس حد تک گرنا تھا تم نے کیا اب جو وہ کوئن ہوتا ہے اس کے پر تولے کے دو نمری شروع کر دی وہ شولے والا کوئن تھا جس کی دونوں طرف ایک کی طرح کی وہ بنے ہوئے تھے وہ والے کوئنز یہ یوز کر رہے ہیں ٹاوس کے اندر بھی یہ میں نے کیسے پکڑ لیے اس حد تک گیر ہو گے تم لوگ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے ہیں تو میچ تو مزے کا ہوگا جو بھی ہوگا میں اطلب ابھی بھی اسی پر قائم ہوں کہ یار ایک کم اس کا میچ ہار جاتے پیچھے تو تھوڑا وردہ خیر ڈیزرونگ انڈیا یار جو بھی ہو جتنی خوبصورت انہوں نے پرفارمنس دی ہے مطلب ڈیزرونگ بالکل انڈیا ہی ہے کہ جیتے لیکن مجھے ویسے لگ رہے کہ نیوزرینٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ قریب بھی نہیں آسکیں گے بھی کوئی ون سائیڈیڈ قسم کا سمی فائنل خیر جو بھی ہو یار ون سائیڈڈ ناو ون سائیڈڈ ناو کم اس کا مزے کا سمی فائنل ہو تاکہ سمی فائنل دونوں مزے کے ہوں پر فائنل بھی مزے کا ہو کچھ تو مزا ہے فائنل میں مجھے لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ کچھ نہیں ہوگا وہ پریشر میں آگے صرف ایک ٹیم ہی جو ہے وہ جیت جاتی ون سائیڈ ڈیوڈا تھے جو پیچھلا فائنل تھا اس جیت سا فائنل آج تک زندگی میں نہیں دیکھا جو انگلینڈ اور کیویز نے کر دیا تھا اور انٹ تک جو ان کے نرفز جو ہیں وہ کنٹرول میں تھے وہ اسی لئے تھے کیونکہ ان کے ملکوں میں بیسے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کرکٹ تو ان پر کوئی پریشر بھی نہیں ہوتا خاص اور آسٹریلیا میں بھی ہوئی کوئی میکسویل نے اننکس کھیلی ہے تو ان کو پاتے چلا ہے کہ اچھا کوئی کرکٹ کا ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے اور اچھا اس قسم کی بھی کوئی اننکس ہوتی ہے ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کر لیا اننکس بچوں لو مزہ تو آئے گا بھائی سیمی فائنل ایک ہو گیا ہے اس کے بعد پھر آسٹریلیا اور ساؤت ایفریکہ کاؤ گا اس کے پری بات کریں گے پاکستانی ٹیم جو ہے اس کے اندر بڑی بدلاؤ آگئے ہیں بس کی جو سیلیکشن کمیٹی ساک کر دیئے ہیں آپ دیکھنا کیسے سب کچھ بدل جائے گا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ویسے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند نہیں تو لائکی بٹن کو چھو لیں اگر ویڈیو نہیں پسند دائیں تو ڈسلائکی بٹن کو چھو لیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں یہاں پر کئی میں پیلے رنگ کا اپنا گھولو دے دوں گا تو اس کو چھوک کر سی بی آرمی کا حصہ بن جائیں آرمی کا حصہ بن جائیں